ڈراما سیرل بنو کے آنے والے پیسون بینہ ایک بار پھر سب کے سامنے نحال کی نظروں سے گر جاتی ہے اور نحال بھی اب بینہ پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیتا ہے بینہ اپنا دل کا بوجھ لے کر بیٹی ہی ہوتی ہے تو سانیا اسے کال کرے گی اور بینہ کی آواز میں اداسی سن کر اسے پوچھے گی کہ سب کھیرت ہے نا بینہ جس پر بینہ دوستو اسے ہمیشہ کی طرح کچھ بھی نہیں بتائے گی پر سانیا کے پھر سے پوچھنے پر کہ بینہ تم رو رہی تھی مجھ مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے تمہیں دوستو یہ سب سامنے کھڑا ازلان سن لیتا ہے کہ بینہ کی حالت ٹھیک نہیں ہے اور وہ یہ سوچ کر چلا جاتا ہے کہ مجھے بینہ سے اس کی کھیرت پوچھنی ہوگی دوستو سانیا کی کال کے بعد ازلان بینہ کو کال کرے گا اور اسے پوچھے گا کہ تم کیسی ہو دوستو وہ دونوں بات کری رہے ہوں گے اتنے میں رمشہ آ جائے گی اور بینہ سے کہے گی کہ کرو کرو بات اپنے ایک سے میں بھی تو دیکھوں کہ آخر پرانی محبت میں کتنی شدت ہوتی ہے جو تم یہاں مصیبت میں ہو اور ازلان کو وہاں معلوم پڑ گیا دوستو بینہ رمشہ سے کہتی ہے کہ خدا سے ڈر و رمشہ ایسا نہ ہو کہ کل تم سے سب کچھ چھن جائے اور تم کچھ بھی نہ کر سکو جس پر رمشہ کہے گی میرا سب کچھ جو تم نے چھین لیا ہے اب بجا ہی کیا ہے میرے پاس پر تم فکر مت کرو نیحال بہت جلد میرا ہونے والا ہے